اسلام علیکم فرنس آج میں آپ کو بہت خوبصورت سی کچھ فروکز دکھانے والی ہوں جو کہ ہم already سکھا چکے ہیں میں چاہی تھی کہ اگر آپ میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جس نے ہماری وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو میں آپ کو ایک ریویو دینا چاہی تھی بہت ہی پیارے فروک ڈیزائنیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فروک ہم نے تقریباً 2 years کی بچی کے لئے بنائی ہے 1 اور 2 years کی بچی کے لئے بنائی ہے میں نے اس کے شمیز بھی بنائی ہے یہ سلکی فروک بنائی ہے اور ساتھ میں نیٹ یوز کی ہے اور بہت ہی ایزی ہے اگر آپ یہ فروک سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو میں نیچے لنک دے دوں گی ڈسکرپشن باکس میں آپ وہ لے کر اس کو دیکھ کے بنا سکتے ہیں اب آپ دیکھیں تو اکثر لوگ میجرمنٹ کا پوچھتے ہیں سب سے بیسٹ میجرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ بچے کی میجرمنٹ خود لے لیں انچی ٹیپ سے تو وہ بہت ہی سوٹیبل رہتا ہے اور اگر آپ اس کی کوئی شرٹ مل جاتی ہے تو اس کے مطابق آپ کا لیں دیکھیں اس کی جو ہے وہ گول سلیوز ہیں اور اس کے سلیوز جو ہیں وہ بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے سے ہیں کیونکہ چھوٹی بچی کے لیے ہے اوپر جو ہے وہ بیٹس لگا سکتے ہیں اب یہ دوسری فروک ہے یہ اورگینزا کی فروک ہے سب سے اچھی اگر آپ نے بردے پارٹیز وغیرہ کے لیے فروک بنانی ہے تو یہ بہت اچھی آپشن ہے کہ آپ اس طرح کی فروک بنا سکتے ہیں ہم آپ کو سکھا چکے ہیں اگر آپ ہمارے سبسکرائبر نہیں ہیں اور یا آپ سے وہ میڈیو مس ہو گئی ہے تو ہم نیچے ڈسکرپشن میں دے دی ہے پلیز آپ ضرور دیکھئے پلیلسٹ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بیوی فروک ڈیزائنز میں یہ ہم نے سکھائی ہے یہ دیکھیں اس میں میں نے کچھ لیئرز بنائی ہیں اس میں میں نے بہت سی پٹیاں بنا کر وہ دوسری سائٹ پر جن کا فیس ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے فلاور بنایا ہے یہ فلاور آپ بنا کے اپنی شرٹس پر بھی لگا سکتے ہیں کرتی ڈیزائن کے لیے بھی یہ بہت اچھی ہے اور یہ بھی اورگینزا کی بنی بھی ہے نیچے میں نے اس کی سلپ لگائی ہے تو آپ اس طرح کی فروک بھی بنا سکتے ہیں یہ سلپ دیکھ لیں آپ سلپ کے لیے آپ کو زیادہ کپڑے کی ضرورت نہیں ہوتی سیمپل جو ہے وہ گول آپ کو تھوڑا سا کپڑا چاہیے ہوتا ہے تقریباً ون میٹر کا کپڑا آپ کو چاہیے ہوتا ہے اوکے فرنڈز تو آپ اگر یہ بنانا سیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ ضرور جو ہے وہ چینل پہ دیکھیں ہمارے آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی اور میجرمنٹ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں دیکھیں شولڈرز کی اور نیک کی جو شو ہوتی ہے تقریباً ٹو سے تھری ایئرز کے جو بچہ ہوتا ہے اس کی جو شولڈر کی لیندھ ہوتی ہے تقریباً ٹین ہوتی ہے لیندھ میں آپ اس کی مطابق رکھ سکتے ہیں کہ آپ لانگ بنا رہے ہیں یہ شارٹ بنا رہے ہیں یہ تیسری والی فراؤک ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ لیئرز والی فراؤک ہے جو کہ بہت پسند کی جاری ہے اور اس کی اوپر جو فلاورز بنائے گئے ہیں وہ بھی بہت ہی پیارے اور بہت ہی الیگنٹ سے ہیں دیکھنے میں مشکل لگ رہا ہے لیکن جب آپ ہماری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے ان کو بنانے کا یہ آپ بنا کے اپنی شرٹس پہ لگا سکتے ہیں کرتی ڈیزائن کر سکتے ہیں تو اس میں بہت سارے آپشنز آپ کے پاس ہیں اچھا فرنس یہ بہت ہی زیادہ پیاری لگ رہے ہیں اس کی اوپر میں نے بیٹس لگائے تھے جو کہ میں نے ابھی اتھارے ہوئے ہیں کیونکہ میں نے اس کو تھوڑا سا رینیو کرنا ہے تو میں نے سوچے آپ کو ایک ریویو دے دوں پیچھے سے دیکھیں بلکل پلین ہے آگے لیئرز بنی ہوئی ہیں یہ آپ جب کھڑی کریں گے تو لیئرز کھڑی ہوں گی جو کہ آپ کو پچھر میں نظر آ رہی ہیں اگر آپ اس کو بلکل چھوڑ دیں گے تو یہ اس طرح کی لوکنی دے گی اب یہ ہماری فورت فرنس ہے یہ پوری جالی کی بنی ہوئی ہے نیٹ کی بنی ہوئی ہے نیچے سلک کا کپڑا یوز ہوا ہے اس کی ویڈیو بھی آپ کو بہت ہی ہمارے پلی لسٹ بی بی فرنس میں مل جائے گی اور یہ بیک تھا اور یہ فرنس ہے اب آپ نیچے لیئرز دیکھیں تو کچھ نیچے کی طرف فیس گیا ہوا ہے اور کچھ کا جو ہے وہ اوپر کی طرف گیا ہوا ہے اور یہ سٹرپس پلی فرنس ہے یہ تقریباً ون یئر کی بچی کے لیے ہم نے بنائی ہے بیچ میں لیس ہے کوئی بھی گھوٹا آپ لے سکتے ہیں گھوٹا لیس اور وہ لگا سکتے ہیں اس پر سلور بہت ہی پیارا لگ رہا ہے بیک سے بھی ہم نے یہی چیز بنائی ہے تو یہ کافی اچھی لگ رہی ہے تو اگر آپ یہ بنانا سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ بنا سکتے ہیں ہماری ویڈیو دیکھئے جس میں ہم نے اس کا پورا فل ٹیٹوریل جو ہے وہ دیا ہے اب ہم اپنی نیکسٹ فرنس پر آ جاتے ہیں جو کہ بہت ہی پیاری ہے آپ فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والی جو فرنس ہے یہ بہت ہی پیاری فرنس ہے پیٹل ٹائپ کی فروگ بنائی ہے جس میں یہ دیکھیں پیٹلز ہے اوپر میں نے فلاور بھی لگا دی ہے پیٹل یہ دیکھیں اور پیکو کروائی ہے اس کو میں نے موٹی والی پیکو کروائی ہے موٹی پیکو آپ کروا سکتے ہیں آپ کو یہ کلر ڈیفرنٹ رکھنا پڑے گا تو یہ زیادہ پرومننٹ ہوگی یہ دیکھیں آپ کافی سارے پیٹلز ہیں یہ بھی اورگینزا کی فروگ ہے یہ بردے پر اگر آپ کوئی تیم وغیرہ رکھتے ہیں تو اس کے لیے یہ بہت ہی پیاری لگی کہ روز تیم رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ روز بنانا بھی ہم نے اس ویڈیو میں سکھایا ہوا ہے تو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو پلیز دو ووچ آر ویڈیو جس میں آپ کو فل ٹیٹوریل میں یہ دکھائی گئی ہے اور یہ لانگ آپ زیادہ بنانا چاہتے ہیں یہ لانگ زیادہ اچھی لگتی ہے کیونکہ یہ کافی پھولی بھی فروگ ہوتی ہے تو یہ بڑا ہی اچھا لک دیتی ہے آپ بیک سے دیکھیں بلکل پلین ہے صرف چنٹو والی ایک فروگ ہے لیکن آگے اس کا ڈیزائن ہم نے تھوڑا سا یونیک اور ڈیفرنٹ بنایا ہے تو فرنڈز آپ پلیز ہماری ویڈیوز ضرور دیکھیں اور آپ کے پاس اگر کوئی اور آئیڈیا ہے تو پلیز آپ ہمارے پاس کوئی سیجیشن وغیر ہے تو آپ ہمیں دے سکتے ہیں کہ آپ کس طرح کی فروگ دیکھنا چاہتے ہیں کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اور ان میں سے آپ کو کون سی فروگ سب سے اچھی لگی ہے پلیز دو رائٹ ان دے کومنٹس بلو اور تھینکیو سو مچ پر واشنگ مائی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئیے تو پلیز دو لائک شیئر اور سبسکرائب مائی چینل نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے فرنڈز بہت جلد آپ کے لیے اور بہت ہی خوبصورت دوبٹا فروگ ڈیزائن بھی آنے والے ہیں تکیو سو مچ پر واشنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ